موزد سامین اسلام علیکم یوگر اس کو بی درف سے خوش آمدید روزانہ دن آپ کی زندگی کا اہم دن ہوتا ہے آپ اسے اللہ پاک کی طرف سے عطا کیے گئے علوم کے مطابق گزاریں تو ہم امید کرتے ہیں آپ کی پریشانیہ انشاءاللہ کم ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لئے کیا سا رہے گا آپ لوگ ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل یوگر اس کو سبسکرائب کریں برج حمل ایریس بلا وجہ کی ٹینشن رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے کسی کے سابقہ نیا معاہدہ کرنا آپ کو آج فائدہ نہ دے گا برج سور زیادہ نحس اثرات ہیں سفر کی دعا پڑھیں برج سرطان کینسر کسی روحانی محفل میں جانا ذکر علاہی کرنا نہوستوں کو دور کر دے گا آپ کو عزت اور طاقت بخشے گا سابقہ الجھاؤ سے بچتے ہوئے آرام سے دن گزاریں برج اصد لیو گاڑی چلاتے وقت پہلے اس کو چیک کر لیں کوئی چلان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے سیاست دانوں کو آج محتاط رہنا ہوگا برج سنبلہ ورگو دن کی پوزیشن کمزور ہے آج کسی بھی کام میں تیزی آپ کو فائدہ نہ دے گی اپنا روئی اچھا رکھیں تو بہتر ہے برج میزان لیبرا کوئی مسئلہ آپ کے لئے خرابی پیدا کر سکتا ہے انٹرویو دینے والوں کو بھی آج وہ فوائد نہ ملیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کاروباری اور تجارتی مراکز میں دھوکہ باز زیادہ ہوں گے برج اکراب سکور پیو پریشانی کو ختم کرنے کے لئے اپنے مالی معاملات کو خود کنٹرول کریں آپ کی لاپرواہی بہت سے معاملات کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے آج بہت سنبھل کر چلنا ہوگا برج کوس سیکیٹیریس آپ جس طرف چل رہے ہیں اس میں مزید حکمت عملی کی ضرورت ہے آپ کو خود اندازہ ہوگا آج کسی رقم کی ادائیگی پر تلخی سے بات نہ کریں آپ اس بات سے فائدہ ضرور ہوگا برج جدی کیپریکون پریشان کن دن نہیں ہے مگر اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہے آپ اگر تجارت پیشا ہیں تو خرید و فروخت میں نقصان آسکتا ہے ہوشیار رہیں برج دلف اکویریس مسائل انشاءاللہ اب مسلسل کام ہو رہے ہیں آج آپ کو کچھ محسوس ضرور ہوگا کوئی اچھی خبر ملے گی کاروبار میں ترقی کا پیغام ہے برج ہوت پائیسیس آپ کا دل اور دماغ الہدہ الہدہ سوچ رہا ہے بیرون ملک والوں کو بھی صاف راستہ نہیں مل رہا ہے وقت بہتر چل رہا ہے مگر آج کا دن تھوڑا التوال آئے گا اس لئے سوچ کر چلیں شکریہ اللہ حافظ